اس کا مطلب یہ کہ وہ جس چیز میں بلیف کرتا ہے ایکچولی وہ ہے نہیں ایسی ایرانیس بلیف گلتی سے اس پر وشواس کرتا ہے کیا یہ ایک ایرانیس بلیف سو مسٹیک کا میننگ ہے یہ ایرانیس بلیف ایرانیس ہے نہیں ایرر والی بلیف ایرانیس بلیف اب مسٹیک کتنے طرح کی ہو سکتی ہے یا تو مسٹیک ہوتی ہے مسٹیک اباؤٹ لا مسٹیک ایز ٹو لا اور یہ لا کیسا ہو سکتا ہے یا تو ہمارے دیش کے لا کی مسٹیک ہوگی کہ ہم اپنے دیش کا قانون نہیں جانتے تھے اس قانون کو نہ جاننے کے قارن مسٹیک ہوگی یا مسٹیک اباؤٹ فورن لا ہو سکتی ہے یعنی ہم ویدیش کا لا نہیں جانتے ایسا ہو سکتے نا کہ ہم کسی ایسی پارٹی سے کانٹریکٹ کریں جو کہ انڈین نہ ہو اس دیش کا لا اگر اس پرسن سے ہم کانٹریکٹ کریں گے تو اپلائی ہوگا یا نہیں اچھا ایک بات بتاؤ ہمیں کیا دوسرے دیشوں کا لا بھی جاننا ضروری ہے بتائیے ایسا تو نہیں ہے نا لیکن کیا ہمیں اپنے دیش کا لا جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے تو مسٹیک اباؤٹ انڈین لا بھی ہو سکتی ہے دیکھیں اگر بات کریں گے مسٹیک اباؤٹ انڈین لا کی تو اپنے دیش کا لا جاننا بہت ضروری ہے ہم کیا بولیں گے اگنورنس آف لا is no mistake یعنی اگر آپ اپنے دیش کا لا نہیں جانتے تو ہم اسے مسٹیک نہیں بولیں گے ہم یہ ویلڈ بانیں گے اور یہ مان کے چلیں گے کہ آپ اس لا کو جانتے تھے چاہے آپ اسے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے یعنی اس انڈین لا کی اگر کوئی مسٹیک کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے اگنورنس آف لا is no excuse اگنورنس آف لا is no excuse آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے دیش میں فراڈ کرنا جو ہے وہ جرم ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کسی کا مرڈر کرنے سے سزا مل سکتی ہے ٹھیک بات ہے کہ نہیں تو اگر آپ کوئی ایسے لا کی مسٹیک کرنا چاہو کہ مجھے تو اس لا کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا تو یہ لا آپ کو بخشے گا نہیں جیسے کی لون کا پیسہ ریکاور کرنے کا کتنا ٹائم دیا جاتا ہے 3 years from which date from the due date جس دن due date آئے اس سے 3 سال کے اندر اگر آپ نے پیسہ ریکاور نہیں کیا تو کیا ہوگا آپ اپنا یہ پیسہ ریکاور نہیں کر سکتے debt کیا ہو جائے گا time bar debt ہو جائے گا ٹھیک بات ہے کی نہیں اب یہ debt کیونکہ time bar ہو گیا یہ آپ پیسہ ریکاور نہیں کر سکتے اگر آپ کہو ارے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس پیسے کو 3 سال کے اندر ریکاور کرنا ہے تو کیا آپ کی بات سنی جائے گی کہیں گے بھئیہ ignorance of law is no excuse یعنی اگر آپ law کی mistake اپنے دیش کے law کی mistake کر کے کوئی contract کر لیتے ہو تو ذرا بتا دو کہ اس contract کی validity کیا ہونی چاہیے valid یا void یعنی اگر کوئی contract کیا جائے گا تو یہ بالکل پوری طرح سے valid مانا جائے گا is it clear or not اس ignorance of law is no excuse کو latin language میں کیا کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنی بار question CPT میں آ چکا ہے اسے کہا جاتا ہے ignorantia 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 juris non excuse at non excuse at at یہ question ہمارا CPT میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجے ignorantia juris non excuse at تو اگر کوئی اپنے دیش کے law کی mistake کر کے contract کرے گا تو contract کا status کیا ہے valid مانا جائے گا لیکن دوسرے دیش کا law جاننا تو ضروری نہیں ہے نا ہم کیا اسے treat کریں گے mistake دوسرے طرح کی کہلاتی ہے mistake of fact یعنی جو fact سے جو case کی اصلیت تھی ان اصلیت کو آپ نے نکار دیا یا جان نہیں پائے mistake of fact اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو mistake of law کا کیا کریں جو کی foreign nature کی ہے اس کو ہم treat کریں as treat it as mistake of fact اس کا مطلب ہمارا کام آسان ہو گیا کام آسان ہو گیا کہ اگر ہمارے سامنے کیسی mistake آ گئی بولیے mistake as to foreign law تو کیا treat کریں گے mistake of fact mistake of fact یعنی facts کے بارے میں نہ جاننا parties to the contract ان دونوں میں سے مان لیا جائے صرف ایک party fact کے بارے میں نہیں جانتی تو کیا ہوگا یہ کہلائے unilateral mistake اگر ایک party اس contract کے facts کے بارے میں نہیں جانتی یا جس بارے میں وہ بات کر رہی ہے اس کے بارے میں نہیں جانتی تو ہم کیا بولیں گے یہ کیا ہے unilateral mistake unilateral mistake کا مطلب ایک طرف اور مان لیجئے کہ دونوں parties کی mistake ہے پھر کیا کہلائے گا یہ کہلائے بھائی later mistake مان لیا جائے اب ایک jewelry shop پہ گئے jewelry shop پہ گئے دیکھا کہ وہاں ایک بہت سندر موتیوں کا heart ھنگ پرائیس لگا 999 آپ نے دیکھا اور سوچا یار اتنا بڑیا ہار صرف 999 روپے میں آپ گئے فٹا فٹ سے ہزار کا note نکالا اور اس کو jeweler کو بولا یہ لو ہزار روپے یہ ہار pack کرو and keep the change اس نے دیکھا اور آپ کو ہار پیک کر دے دیا گھر گئے پتا جی نے کو بتا دیکھو جی کتنا بڑیا ہار لے کے آئے ہم انہوں نے دو لگائے اور یہ کیا ہے یہ تو نکلی ہار ہے امیٹیشن لیا ہو ہے تم آپ نے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اب گھر واپس اور اس کو کہا جی لوگ نہ ہار واپس کرو یہ تو نکلی ہے تو سیلن بولتا ہے میں نے کب کھا کھا سلی ہے وہ کہتا ہے میں کب کھا سلی ہے ہمارے ہاں تم نے باہر گوڑ نہیں پڑا ریال این ایمیٹیشن جیولری بوت آر سولڈ اب وہ کہتا ہے یہ تو بہت غلط ہے آپ کو بتانا چاہیے تھا کہتا ہے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا تب ہی بتاتا کہتا ہے نہیں آپ نے مجھے بتایا نہیں فراڈ کیا میں کیس دار کروں گا مان لیا جائے کہ آپ نے کیس دار کر دیا تو کیا یہ ہار واپس ہو گا جہاں پر کسٹمر کی اپنی مسٹیک ہو وہ اپنی دماغ میں ساری کھچڑی پکھا لے اور سیلر سے پوچھے نہ تو کس کی گلتی ہے کسٹمر کی گلتی ہے آپ جانتے ہیں کہ چاول جتنے پرانے ہو جائیں جتنی پرانی فصل کے چاول ہوں گے اس کی قولٹی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے زیادہ تر فصل میں ایسا ہی ہوتا ہے اوٹ جوار جو ہوتا ہے اس کی بھی یہ خاصیت ہے جتنا پرانا ہوگا قولٹی اتنی زیادہ بڑی آگی لکر یعنی شراب جتنی پرانی ہو جائے گی اتنی زیادہ قولٹی ہوتی ہے اب ویسے قولٹی تو نہیں ہوتی بٹ کمپیرٹی دیکھا جائے تو اسے کہا جاتا ہے تو اگر آپ مان لیا جائے چاول لینے گئے آپ نے سیمپل دیکھا سیمپل دیکھنے کے بعد سوچا آپ نے ہاں بھی یہ تو پرانے چاول ہیں آپ نے کہا جی فٹا فٹ سے سو کلو پیک کر دو آپ لے آئے بعد میں اگر یہ معلوم چلے کہ یہ رائس تو نیو کر کے ہیں اور اگر آپ واپس کرنا چاہو تو کیا واپس کر باؤگے کیوں واپس نہیں کہہ رہا سکتا کیونکہ آپ نے خود decision لیا بائر نے seller سے کچھ پوچھے نہیں اپنے آپ ہی یہ decision لے لیا تو جہاں پر unilateral mistake ہو unilateral mistake کے قارن ایک پرسن کی غلطی کے قارن ہوتا گئے contract valid بانا جائے گا یا invalid valid so where only one party is at mistake تو یہ کیا کہلائے گا unilateral mistake unilateral mistake میں contract کی ستھی کیا ہوگی یہ contracts کیا مانے جائیں گے valid مانے جائیں is it clear اب آئی کی بات bilateral mistake کی یعنی یعنی دونوں parties کی غلطی ہے where both parties make mistake بولیے make mistake اگر دونوں parties کی غلطی ہو تو کہلائے خرید کوئی ایسا case آج جہاں پر existence of subject matter کی بات ہے subject matter exist کرتا نہیں اور آپ اس کے بارے میں contract کر رہے ہو تو دونوں parties کی غلطی مانے جائے گی نہیں تو جہاں پر دونوں parties mistake پر ہوں ہم کیا بولیں گے بائی لیٹل mistake اب جو چیز exist ہی نہیں کرتی کیا اس کے بارے میں contract کیا جا سکتا ہے کیا یہ valid بانا جائے گا بلکل بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بائی لیٹل mistake ہو تو اس کے دوارہ کیے گئے سارے کے سارے contracts کیا مانے جاتے ہیں void کیا مانے جائیں گے void اب یہ جو contracts ہیں کس طریقے سے ہو سکتے آئیے دیکھیں اس میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے یا تو non existence of subject matter subject matter exist کرتا نہیں اور آپ اس کے بارے میں contract کر رہے ہو یعنی bilateral mistake ہو about subject matter ٹھیک بات ہے کہ نہیں اچھا ایک بات بتاؤ کئی بار ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سنترہ لینے گئے orange اور جب orange دیکھا تو اس نے کہا orange اور سامنے کنو بھی پڑے تو کنو اور orange میں differentiate کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسا ہوتا کبھی کہ نہیں ہوتا کنو اور orange آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو آپ کو کبھی لائے گا کہ کنو ہے اور کبھی لائے گا رہے آر یہ orange ہے تو دونوں کی شکلیں کچھ ایسی ملتی چلتے کہ سیلر بھی آدھے کنفیوز ہی رہتے ہیں کہ یہ کنو ہے یا orange ہے میسٹیک کر جاتے ہیں about identity of the subject matter تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے یہاں پر بھی contract valid نہیں مانا جائے گا کیا کہ لائے گا void is it clear تو اگلا point ہے identity of the subject matter یہ کیسی mistake ہے bi little mistake یہ تو خیار لکھا ہوا ہے about identity identity of subject matter subject matter کی identity کے بارے میں mistake یہاں کیا تھا exist نہیں کرتا existence کے بارے میں mistake یہاں کیا ہے identity کے بارے میں mistake کئی بار یہی bi little mistake about quantity بھی ہو سکتی quantity جب دونوں parties mistake پر آئیں دونوں کو لگتا ہے کہ اس پورے کے پورے ٹرک میں دو ٹن مال آیا ہے دونوں parties یہ سوچتی ہیں لیکن actually اس میں پورا دو ٹن نہیں ہے quantity تھوڑی کم ہے تو بھی ایسے case میں contract valid نہیں مانا جائے contract کیا ہو جائے گا void quantity کے کے علاوہ یہ case quality سے related بھی ہو سکتا ہے دونوں کو لگتا ہے کہ quality A grade کی ہے دھوکہ کسی نے نہیں کیا دھیان رکھے گا نہ seller جانتا ہے quality کے بارے میں نہ ہی buyer جانتا ہے is it clear پھر آتی ہے بات price کے بارے میں ہو سکتا ہے price کے بارے seller اور buyer نے دونوں نے سوچا کہ یہ چیز کتنے ملے گی پچاس ہزار میں ٹھیک بات ہے مان لیا جائے کہ دو parties کے بیچ میں contract ہوا A ایک buyer ہے اور B ایک commission agent انہوں نے کہا کہ ایک particular چیز purchase کرنی ہے from C C کے پاس کوئی goods یا property پڑی ہوئی ہے ان دونوں نے سوچا کہ یہ 10 لاکھ کی ہے actually جو اس کے پاس property پڑی ہے وہ 12 لاکھ کی ہے تو اگر ان دونوں کے بیچ commission کا contract 10 لاکھ کے basis پر ہوتا ہے اور property کیمت